بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پہلے پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاک ناہدو و ایاک نستعین ایاک ناہدو و ایاک نستعین ایاک ناہدو و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم و ایر المغدوب علیہم و لدواللین آمین وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے قائم ہیں یہاں گرمی بازار ہمی سے مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمی سے آج تیس جنوری ہے اور تین دن کے بعد ہمارے ملک کا دوسرا سب سے بڑا دن جسے چھبیس جنوری کہا جاتا ہے وہ آنے والا ہے قانون کو نافذ کرنے کے لیے چھبیس جنوری کی تاریخ کیوں متین کی گئی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قانون نافذ کرنے کے لیے چھبیس جنوری کا دن رکھا گیا تھا تو ان کو کچھ غلط فہمی ہے ملک کی جنگ آزادی کے دوران پہلی مرتبہ جب ملک کو انگریش سے مکمل آزاد کروانے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تو وہ چھبیس جنوری تھی اس لیے چھبیس جنوری کے دن کو یوم جمہوریت کے طور پر رکھا گیا ہے یعنی کی چھبیس جنوری کا دن بھی ہمارے ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ملک کو انگریش سے آزاد کروانے کے لیے جو ایک طویر لڑائی لڑی گئی اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اتنی آسانی سے یہ دن نہیں آ گیا آج کل کے نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دن نہیں آیا کہ اچھا چھبیس جنوری آئی پریڈ ہوئی اور کانون نافذ ہو گیا اور ہمیں ایک دنیا کی طاقت بن گئی ایسا بہت آسانی سے ممکن نہیں ہوا ہے اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو کی آئی دیش بھکتی کی شکل کے اندر مسلمانوں پر شک کرتے ہیں ان کو بھی اس ملک کی تاریخ پڑھنی ہوگی کہ یہ دن آخر آیا کیسے بھارت کے مسلمانوں نے اپنے اس وطن کو انگریش ظالم سے آزاد کروانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کتنے سال لڑائی لڑی ہوگی جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ملک کے جنگِ آزادی میں آخر کتنے سال تک لڑائی لڑی ہوئی ہوگی کیا مسلمانوں نے تحریکِ آزادی 1939 سے شروع کی ہے یا مسلمانوں نے تحریکِ آزادی 19 سدی کے ابتدا میں کی تھی کیا ہم نے 1857 کی جنگی کے آزادی کے وقت انگریش سے ٹکرانا شروع کیا تھا ایسا نہیں ہے ایک دو دن کی داستان نہیں ہے ایک دو سال کی داستان نہیں ہے پچاس سو سال کی داستان نہیں ہے سو دو سو سال کی داستان نہیں ہے تین سو با سٹھ سال تک لگاتار ہم انگریش کے ساتھ ٹکرائے ہیں اس کے بعد اس ملک کو آزادی عطا ہوئی ہے تین سو با سٹھ سال تک ہم انگریش سے ٹکرائے ہیں اور ٹکرائے کیوں ہم انگریش کے ساتھ آج جن لوگوں کو اسلام اچھا نہیں لگتا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انگریز سے چکرائے کیوں جب اس ملک میں انگریز آیا جب اس نے ہیسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیئے تو سب سے پہلے سراج دولہ ہی کیوں اٹھیں ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت کیوں دی ہے بہادو شاہ زفر رحمت اللہ علیہ کے شہزادوں کا قتل کیوں ہوا ہے شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی نے قربانی کیوں دی ہے شاہ اسماعیل شارف یوتین دیلوی نے اپنی قربانیاں کیوں پیش کی ہیں بیغم حضرت محل نے اپنی جان نصار آخر کیوں کر دی گئی اس ملک کے اندر آپ پڑھیں انگریز کی تاریخ اور ہماری تاریخ میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر قوموں نے لڑائی نہیں لڑی تمام اقبام شامل تھی لیکن بہم حیثیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کو آزاد کروانے کے لیے فانسی کے پھندوں کو کیوں چھوما کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہوں گے ایک دو مسلمان شہید نہیں ہوئے ایک دو ہزار شہید نہیں ہوئے دس بیس ہزار نہیں ہوئے اٹھائیے تاریخ اٹھارہ سو ستاون میں جب ہم انگریز کے قرآب لڑے ہیں پانچ لاکھ مسلمانوں نے ایک دن میں اپنی شہادت دی ہے پانچ لاکھ لوگوں نے افراد میں اتنی آسانی نہیں تھی کہ انگریز ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہم نے بڑی جرت اور حمد کے ساتھ سالے تین سو سال انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں آج تو کوئی بھی اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے غالب نے اردو عدب کو ایک تہذیب دی تھی غالب نے لوگوں کو سکھایا کہ شیر کیسے کہہ جاتے ہیں غالب نے یہ تربیت دی کہ ہے کیا عدب اور غالب کے دور میں دو چار جو نئے شاعر پیدا ہوئے تو پوچھنے لگے لوگوں سے یہ غالب کون ہے تو غالب نے کہا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں ملک کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے اور ملک کی جیلوں میں لگا ہوئے پھانسی کے کوئی پھندوں میں سے کوئی سبیل ایسی نہیں ہے جس پر فرزندان اسلام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے اپنی قربانی نہ پیش کی اور باہیسیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کی آزادی کے لڑائی لڑی کیوں انگریز نے اس بات پر بھی ہمارے اوپر مقدمات کیے اس بات پر بھی ہمارے پر ریسرچ کی گئی کہ آخر دیگر قومیں بھی لڑ رہی ہیں یہ مسلمان ہی آگے آگے کیوں ہیں کیوں دیتے ہیں تو یہ کہا تھا اس وقت کہ بڑے پادریوں نے ریسرچ کے بعد کہ ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت دی ہے اسلام نے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس زمین کے اوپر ظالم قبضہ کر لیں جس تمہارے بطن کے اوپر کوئی ناجائز حکومت بن جائے تو اپنی جان مال عزت آبرو اپنے بطن کے لئے قربان کرو یہ ان کے دین نے ان کو تربیت دی پشاور میں ایک بازار ہے اس کو کہتے ہیں قصہ خانی بازار گوگل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا پشاور میں ایک بازار ہے اس کا نام ہے قصہ خانی بازار جلیاں والے باگ کی طرح وہاں کے سرک پوش مسلمانوں نے قصہ خانی بازار میں انگریز کے خلاف جس دن جلوس نکالنا تھا تو وہاں کا جو جرنل ڈائر تھا ڈپٹی کمیشنر اس نے اعلان کروایا کہ اگر آپ اس ملک کی ازادی کے لئے انگریز کے خلاف قصہ خانی بازار میں آئیں گے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے گولی مار دیں گے قصہ خانی بازار کی تاریخ آج بھی لکھی ہوئی ہے جب وہاں قصہ خانی بازار میں مسلمان پہنچے تو آگے انگریز جنرل اپنے گورے سپائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور سالے تین سو مسلمان اس اجتماع میں موجود تھے جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ انگریز کو یہ ملک شوڑنا ہوگا اور تاریخ اٹھائیں وہ میں نے نہیں لکھی ہے اس ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے واللہ بھائی پٹیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں جب انگریز نے گولی چلانی شروع کی تو سرک پوش پتھان جو تھے جب گولی چل رہی تھی سالے تین سو مسلمان تھے اور سالے تین سو گولیاں ہماری چھاتی پر لگی ہیں اے بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹ پر نہیں لگی جا کے پوچھ لو آج بھی قصہ خانی بازار کے اندر سردار پٹیل نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی اس قربانی نے ہندوستان کی دیگر تمام اقوام کو قربانی کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا کیا کوئی ایسا ہے کہ سامنے سے گولی چلتی ہو اور وہ اپنی چھاتی آگے کر کے کہے گی اس چھاتی پر گولی مارو اور گولی کھانے کا مقصد اس زمین کو انگریز سے آزاد کروانا ہو پھر پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے پھر پوچھتے ہیں کی غالب کون ہے جنہوں نے سالے تین سو سال تک قربانیاں دیں ان سے پوچھتے ہیں غالب کون ہے مولانا حبیبو رحمال لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ ازادی کا سب سے بڑا قائد گزرا ہے جس دن پہلی گرفتاری ہوئی لدھیانا کا درجہ اول کا مجیسٹیٹ جس کو سی جی ایم کہتے ہیں چیف جیوڈیشل مجیسٹیٹ جب اس کی عدالت میں انگریز لے گئے سپائیوں کے پاس انگریز تھانے دار کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کی کس بات پر مولانا کو سزا دینی ہے تو مولانا نے خود کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجبور ہو مجھے سزا دینے کے لئے کوئی ثبوت نہیں مل رہا لیکن وکیل کو کہا سرکاری وکیل کو کہ میں خود اس تغاثے کی مدد کے لئے بیان دیتا ہوں اس عدالت میں اس جج کے سامنے ودیہ ساگر جج تھے انگریز کے اور مولانا حبیب ورحمان لدیانوی نے بیان لکھوانا شروع کیا کہ میں بحیثیت مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہوا یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک بھارت میرا وطن عزیز ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں انگریز کے خلاف لڑنا مجھ پر فرض ہے اور انگریز حکومت اگر اپنے خلاف میرے لڑنے کو اپنے خلاف میرے بولنے کو بغاوت سمجھتی ہے تو میں اس جرم کو قبول کرتا ہوں کہتا ہے کوئی عدالت میں جا کے کہ مجھے سزا دے دو اٹھاؤ آج بھی کاغذ موجود ہیں عدالت میں آج بھی وہ فائلیں محفوظ ہیں عدالت میں جج نے دو سال سزا کرنے کے بعد جب اتر گیا کرسی سے تو مولانا حبیب ورحمان لدیانوی کو ایک بات کہی ودیہ ساگر نے کہ مولانا صاحب میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ڈپٹی کمیشنر کلٹن بہادر نے حکم دیا تھا کہ سزا دینی ہے تو کیا بات کہی مولانا حبیب ورحمان لدیانوی نے فرمایا جج صاحب آج اس عدالت میں مجھے آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا تم جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہو میں کٹیرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد ہوں یہ فلسفہ سمجھ آ گیا آج کی جو حکومتیں چاہتی ہیں نا کہ ان بزرگوں کی اولاد کو دھرائیں گے جو انگریز سے نہیں دھرے ان کو آج کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ شاید ہم ان بزرگوں کی اولاد کو دھرائیں گے اور یہ در جائیں گے جنہوں نے ساڑھے تین سو سال ظالم انگریز سے ٹکر لی ہو ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ دھرا نہیں سکتی ہے ہم بحیثیت مسلمان کل بھی اپنے ملک کے لیے تھے اور آج بھی اپنے ملک کے لیے موجود ہیں میں تو بات ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے لگاتار بے انتہا قربانیاں دی ہیں یہ چھپیل جنوری کا دن تب ہی تک یہاں تک پہنچا ہے آپ اٹھائیں نا ویر سبرکر کی کتاب جن کو آر ایس ایس والے کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں ویر سبرکر کی کتاب جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون اٹھائیں مسلمانوں کی قربانیوں کے ذکر سے بھری پڑی ڈاکٹر تارہ چند کی کتاب اٹھائیے تاریخ آزادی ہند مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ بھری پڑی ہے ہم خود اپنی زبان سے نہیں کہتے دشمن نے اعتراف کیا انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بقیدہ مجلس ارار اسلام ہند کے خلاف بقیدہ ایک ریزولیشن لے کر آئے بقیدہ علماء لدھیانہ کے خلاف ایک ریزولیشن پارلیمنٹ میں انگلینڈ میں پاس ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اس وقت جب ریزولیشن پاس ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو جی انگریزوں کی پارلیمنٹ میں ریزولیشن پاس ہوا ہے ہماری پوری دنیا میں بیزتی ہو جائے گی تو بزرگوں نے کہا تھا یہ بیزتی کی بات نہیں ہے آنے والی نسلیں انہی کو مجاہد کہیں گی انہی کو وطن پرست کہیں گی جن کو دشمن نے مانا ہوگا کہ ہاں یہ ہمارے خلاف بول رہے تھے آج گودی میڈیا میں کتنے چینل ہیں بڑے بڑے جو مولویوں کے خلاف پولتے ہیں تو جن مولویوں کے نام وہ لے رہے ہیں آنے والی نسلیں یاد رہتے ہیں کہ یہی وہ تھے جو سچ کی اوپر قائم تھے تب ہی ان کی مخالفت ہو رہی تھی یہ 26 جنوری کا دن جو ہم تک پہنچا ہے اس میں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں با ایک وقت میں تین ہزار مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے 1857 کی جنگ اعزادی میں اور جنگ اعزادی کیا یہ آگاز کب کیا 1745 میں جنگ اعزادی لڑنے کا آگاز ہم نے کیا اور 1947 میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اس دوران انگریز نے بے انتیاز ساجشے کی انگریز نے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں نہیں رہ سکتے علماء الودھیانہ نے 1882 میں تاریخی پتوہ دیا جو نسرت العبرار کے نام سے شائع ہوا پھر کانگریز کا دیویشن میں بانٹا گیا علماء الودھیانہ نے کہا نہیں ملک کی جنگ اعزادی کے لیے مسلمان ہندو اور سکھ یہ تینوں اقوام کسی ایک جماعت میں اکٹھے رہ کر انگریز کے قلاف لڑ سکتے ہیں اس میں کوئی قباط نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کو جوڑنے والے بھی سب سے پہلے مسلمان تھے پھر جب انگریز نے سٹیشنوں پر ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے لگوائے اور آواز دی جانے لگی کہ ہندو پانی پیلو مسلمان پانی پیلو تو محولہ عبیبور احمان لودھیانوی نے اعلان کیا تھا کہ اب جب ان مٹکوں کو توڑیں گے ایک پانی پیئیں گے تو انگریز کو باہر نکالا جا سکتا ہے پھر ان مٹکوں کو توڑا گیا ان کے عبض میں سزائیں ہوئیں جیلوں میں گئے لیکن ہم نے نفرت کے ان بیجوں کو ہوا نہیں لگنے دی جو انگریز چاہتا تھا جو آج کا میڈیا کر رہا ہے قربانیوں کی اگر ہم ذکر کرنے لگیں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک مہینے لمبا جلسہ رکھ دیا جائے اور سو مقرر بلا لیے جائیں اور پھر ایک ایک اس جانسار کی قربانی کا ذکر کرنے لگیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک ازاد ہوئے تو داستان مکمل نہیں ہوگی بھگت سنگھ کا بودھ لگا ہوئے شہید کا پل کے اوپر کتنے لوگ چاہتے ہیں تصویریں کھچوانے کے لیے جب بھگت سنگھوں کی رستار کیا جب فواج اور پولیس ان کے گھر والوں کو پکڑتی پرتی تھی اس وقت مولانا حبیبور ایمان لدھیانوی تھا جس نے بھگت سنگھ کے گھر والوں کو اپنے گھر میں پنا دی اور انگریز کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا بھگت سنگھ کے وال سردار کشن سنگھ جب ہمارے گھر آتے رہے آج وہ دور نہیں ہیں تصویریں کھچوانا آسان بات نہیں ہیں اس کے عبض میں جنہوں نے جیلیں کھٹی ان سے جا کے پوچھو کہ پھر کیسے ملک ازاد ہوا تھا صرف اس بات پر کہ صبح چندر بوس جاپان گئے اور ان کو ہم بوس کے ساتھ جب قربانیاں دینی تھی اس وقت ان میں سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ قصہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ اٹھارہ سے تاون کی جنگ ازادی میں مولانا شاہ عبدالقادر لدیانوی پنجاب کے سب سے بلے بزرگ ہیں بہادر جا زفر کی چٹھی آئی کہ مسلمانوں کو اور ہندووں کو سکھوں کو ساتھ ملو میری مدد کے لئے آؤ مولانا نے خان کا چھوڑ دی قلعہ پر حملہ کیا قلعہ بتے کیا تو پنجاب کے فیروسپور سے جلندر سے بٹھنڈیا سے ساری چھاؤنیوں کی فوجوں کو بولا کہ بغاوت کرو لدیانا آؤ لدیانا سے پھر لڑتے ہوئے دلی گئے چاندنی چونک کے میدان میں جب بڑے فطرے بازوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑنا جہاد میں فرض ہے کہ نہیں ہے تو ملک کی پہلی ازادی کا فتوہ مولانا شاہ عبدالقادر لدیانوی نے فتح پوری مسجد کے سہن میں بیٹھ کے لکھا اور پھر میدان جنگ میں اپنے بچے شہید کروائے بیوی شہید کروائے آج فتح پوری مسجد کے سہن میں چلے جائیں مولانا شاہ عبدالقادر لدیانوی کی شہید بیوی جو ہے اس سہن میں آرام کر رہی ہے اب آج بھی اس کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور جی دن جنگ ازادی ناکام ہو گئی اٹارہ و ستاون کی اپنے گھر نہیں پلٹ سکے تو انگریز نے ان کی مسجد گیرائی انگریز نے ان کے گھر گیرائے انگریز نے تمام محلے میں سمار کر دیئے اور اس گھنٹا گھر چونک سے گرجا گھر چونک کے درمیان ایک پھانسی کا پھندہ لگوایا اور جتنے مسلمان اور ہندووں نے جنگ ازادی میں مولانا کا ساتھ دیئے تو سب کو ایک ایک کر کے پھانسی دی گئی تب یہ 26 جنوری کا دن آیا یہ آنے والا نہیں تھا اگر واتس اپ پہ میسیج فارورڈ کر کے ملک کے ازادی ہو سکتی تو شاید آنے والی ایک ہزار نسلے بھی گزر جاتی تب بھی یہ ممکن نہیں تھا یہ آنے والی نسلوں کو یہ کہانیاں یہ قصے یاد رکھنے ہوں گے یاد رکھو ایک بات جو قومیں جو نسلیں اپنے شہدہ کو بھول جائیں دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کے بیٹھ لے جائیے پوری قرآن پڑھ لیں پوری حدیث پڑھ لیں اللہ کا فرمان پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ لیں تمام لوگوں میں سے اگر کوئی درجہ سب سے بڑا آتا ہوا ہے تو صرف شہدہ کو ہوا ہے شہید کے برابر کسی کو درجہ نہیں دیا گیا اور جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جائیں وہ قومیں زندہ نہیں رہتی جو ملک اپنے شہدہ کو بھول جائیں وہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتانا ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں آج جو نفرت کا پارٹ بڑھا رہے ہیں کیا ان کو پتا نہیں کہ لالا لاجبت رہے اور مولانا حبیبور احمال لدھیان بھی ایک ہی پیرک میں درم چھالا جیل کے اندر زندگی گزارتے رہے جو آج نفرت کا پارٹ بڑھا رہے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ صباح چندر بوس نے جب پہلی حکومت جا کے جپان میں بنائی جس کو اعزازی حکومت کہتے ہیں بھارت کی تو اس کا پہلا پردان منتری مولانا برکت اللہ بھپالی کو بنایا یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب بوس کی فوج آگے بڑھ رہی تھی تو جنرل شاہ نباز نے اپنی قربانی اس کے لیے پیش کی وہ اس کے کندے سے کندہ ملا کر اس کے ساتھ چل رہا تھا ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا اس ملک کی بقا کے لیے عزت کے لیے ترقی کے لیے اور بالخضوظ مسلمانوں کو کہ ہم یہاں قرائدار نہیں ہیں ہم نے تو ہم اسی زمین پر پیدا ہوئے اور اس زمین کی آبیاری کے لیے لوگوں نے پانی ڈالا ہوگا پسینہ ڈالا ہوگا ہم نے اپنے خون کے ساتھ اس مٹی کو سینچا ہے تب یہ گلچناجہ بات ہوا ہے ہم نے اپنے خون کے ساتھ اس مٹی کو سینچا ہے یہ جگہ جگہ کے ذر جرک جگہ جگہ کے ذرات اس بات کی گبائی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے خون کے ساتھ ہمارے اقابلین میں اپنے خون کے ساتھ مٹ گئے لیکن انگریز کی مزل ملازمت نہیں کی ریاستے برباد ہو گئیں لیکن انگریز کے آگے سرنگو نہیں ہوئے کبھی علماء کا یہ تاریخ بتاتی ہے علماء اندوستان کی یہ تاریخ بتاتی کہ ہم کبھی انگریز کے مطی اور فرما بردار نہیں بنیں ہمیشہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گورنر آیا پنجاب کا مولنہ شاہ عبدالقادر صاحب لدھیانگی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس نے کہا کہ حضرت ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو قاضی بنا دیں پورے پنجاب کا جسٹس بنا دیں فرمایا نہیں میں تمہارے متحت رہ کر یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں آج تو کوتوال آ جائے نا کسی کے تب لوگ اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اب تو جیلیں چور اچکوں کے لئے رہ گئی ہیں کیونکہ جو لوگ حق بات کرنے والے تھے وہ تو چپ ہیں تو حق بات کریں گے نہیں تو حق بات کریں گے تو کچھ ہوگا اب تو چور اچکوں کے لئے رہ گئی ہیں کوئی بھی بندہ ہو یہ تو ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو ملک میں ایک بات مولانا حبیور احمال لدیانوی نے ملک کی آزادی کے بعد بڑی زبردست کہی دھیلی کی جامعہ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ملک کی آزادی حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا اس آزادی کو قائم رکھنا سب سے بڑا کام حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا اس کو قائم رکھنا بڑا کام ہے اس میں ہر ایک انسان کو اس کے حق دینا بڑی بات ہے مظلوم کا ساتھ دینا بڑی بات ہے ظالم کو روک کے رکھنا بڑی بات ہے اپنے سقیدے کو نہ بھولیں جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اگر وہ اپنی بوٹ بیشتے ہیں اگر وہ اپنا ضمیر بیشتے ہیں تو وہ ان سب شہیدوں کے ساتھ دداری کرتے ہیں جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لئے جولت صرف ذات اور برادی اور مذہب کے نام کے اوپر ووٹ کرتے ہیں وہ ان تمام شہدہ کو کیا مو دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے اس لئے نکالا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد دیش کے باسی آزاد زندگی گزار سکتے ہیں تو اس لئے داستان پڑھنی ضروری ہے اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھا کریں اکثر لوگ بات کرتے ہیں میں کہا کرتا ہوں پندرہ اغس کو چھپیس جنوری کو لوگ بات کرتے ہیں بھگت سنگھ کی لوگ بات کرتے ہیں مولانا ابو القلام آزاد کی لوگ بات کرتے ہیں گاندی جی کی کب بہت بات کرتے ہیں شفاق اللہ خان کی میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں آپ کو بھی میں پوچھتا ہوں کہ کبھی اپنے گاؤں میں جا کے پوچھا کہ ہمارے گاؤں کا ابو القلام آزاد کون تھا ہمارے گاؤں کا جو سباس چندر بوس کون تھا ہمارے گاؤں کا گاندی کون تھا کیا ضروری نہیں ہے ان کی عزت اپنی جگہ ہے جو نیشنل ہیرو ہیں لیکن کیا تمام لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے عیسائی ہیں چاہے دلید ہیں کیا آپ پر یہ فرض نہیں بنتا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دیوں کبھی ان کے بھی اتحاس کو پلنے کبھی ان کی یاد کے اندر بھی دس منٹ لگا لیں کیا آپ کے گاؤں میں کوئی نہیں تھا برکت اللہ مپالی کیا اس گاؤں میں کوئی مولانا حبیبور رحمال ندیان جیسا پیدا نہیں ہوا کیا وہاں کوئی شہید بھگت سنگھ جیسا نہیں تھا کیا کوئی وہاں سباس چندر بوس نہیں تھا تھا ہر ایک گاؤں میں ہر ذرے میں اس ملک میں سے جان نصار پیدا ہوئے تب ہی تو انگریز نے کہا کہ ہم اس ملک سے جانے کے لئے مجبور ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں نہ مجھے پتہ کی کون تھا ہمارے وہ بڑے بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی اس لئے تلاش کریں اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں کہ ہمارا کون ہے اس مٹی میں کون تھا جس نے ملک کے لئے قربانی دی اور جتنے لوگ قربانی دینے والے ہیں نا ان کو فرقہ پرستی کی اینک اتار کر دیکھا کریں جنہوں نے دیش کو آزاد کروانے کے لئے قربانیاں دی ہیں ان کو فرقہ پرستی کی اینک اتار کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے اگر آپ اس اینک کو لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس ملک کے لئے قربانیاں کرنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے انگریز نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا دیکھو ساڑھے تین سو سال ہم پر راج کیا ہے ساڑھے تین سو سال میں مسلمانوں کو ہندووں کو سکھوں کو دلتوں کو پڑھنے نہیں دیا ساڑھے تین سو سال تک ہمیں نوکڑیوں میں نہیں لیا ساڑھے تین سو سال تک ہمارے پر ایسے ایکٹ بنا کر مقدمات کیے گورنروں کو پاور دے دی کہ کوئی انگریز فس جائے تو چھوڑ دو کوئی بھارتی فس جائے تو فانسی پہ لٹکا دو لیکن جب وہ اس ملک سے گیا تو آج آپ پوچھ لیجئے کسی مسلمان سے کسی ہندو سے اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ انگریز نے ہم پر ظلم کیا کیے اسے پتہ ہی نہیں کہ بھگت سنگھ کو فانسی دی گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا ابول کلام ازاد کو کتنے درے مارے اسے پتہ ہی نہیں کہ شاکو الاسلام کو کتنے سال پانی کالے پانی کی سزا کے اندر رکھا گیا اسے پتہ ہی نہیں مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح چندر بوس نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں ان کو بس اتنا پتہ ہی نہیں مغلوں نے ظلم کیا تھا ان کو اتنا پتہ ہی نہیں رجوالوں نے ظلم کیا تھا انگریز نے وہ چال چلی کہ جس سے آپ نے آزادی حاصل کی ہے آپ اس کے ظلم بھول گئے اور اس کے پچھلوں کو لے کر سامنے آگئے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ان کے نراض ہیں وہ آپ سے نراض ہیں کمال کی بات آپ یہ دیکھئے انگریز کی کہ وہ ہمیں اچھی طرح مانچ کر بھی گیا سالے تین سو سال پورے ملک کو چوز بھی لیا سالے تین سو سال تک سارے جوارات سارے قیمتی پتھر سارے اجائی بات ساری بڑی بڑی کھدانے ہر چیز انگلینڈ پوچھ لی جائے انگلینڈ میں جا کے سو سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹیوئی سڑکیں تھی بیکار گھر تھے ہمارے ہی ملازم ہمارے ہی مزدور ہمارے ہی ملک کا سرمایہ سارا پورا اپنا دیش بھی بنایا اور جاتے جاتے ہمیں مذہب کے نام پر آپس میں لڑوا گیا اب ہم انگریز کو اچھا سمجھتے ہیں اپنوں کو ہی برا سمجھتے ہیں یہ کمال کیا ہے انگریز دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں میں شامل فرمائے دعا اللہ تعالیٰ ہم آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ہم یہ علم دے سکیں کہ ہم نے اپنے ملک کی ازادی کے لیے قربانیاں دیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور جب ہم اپنی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سر اٹھا کر جیئیں گے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين